حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی آزمائش سب سے مشکل تھی وہ اس آزمائش سے کیسے پار ہوئے اور حج کے دوران شیطان کو ساتھ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں اس کے پیچھے چھپے حیرت انگیز واقعے کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو پرساند آئے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی اپنی چچہ زاد حضرت سارہ سے ہوئی لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا آپ حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنب دیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ چھاسی سال تھی جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل علیہ السلام نام رکھنے کو کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھارہ سو قبل مسیح میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں آرزووں اور تمناوں کے بعد اپنے پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا برپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آرزمائی سے گزرنا پڑا وہ باحکمِ الٰہی نوملود لختِ جگر اور فرمابردار بیوی کو ملکِ شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا نہ چرند پرند اور آدم تھا نہ آدمزاد وادیِ فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تبتِ سہرا کے ایک بوڑے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برغزیدہ بندی اپنے نوملود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں جو زادے رات ساتھ لائے تھے ختم ہو چکا تھا ماں بیٹا بھوک پیاس سے بحال ہیں ماں کو اپنی تو فکر نہیں لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری عمر ہے لیکن اس لکو دک سہرا میں پانی کہاں جون جون لختِ جگر کی شدتِ پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا ممتا کی ماری ماں کی بے کراری بھی بڑھتی جا رہی تھی اسی حالتِ اس طراب میں قریب واقعہ پہاڑی صفحہ پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی لیکن بے فائدہ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سات چکر مکمل کر لیے ادھر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیلِ آمین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توقع کرنے والے سابر و شکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے اگر وہ پانی سے چلو نہ برتیں اور اسے رکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بیتا ہوا چشمہ ہوتا آبِ زمزم غزہ بھی ہے اور شفا بھی دوا بھی ہے اور دعا بھی اللہ تعالی نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غزہ کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے سابزادے کے ساتھ وہی رہ رہی تھی کہ ایک روز عرب کے قبیل بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان سہرات دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا حضرت حاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تیرہ سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جپکتے گزر گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آبے زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پیکر عظیم ماں کی آخوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں زبا کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا اباجان آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابرین میں پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لئے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے عطا تو فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس قیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے فرمایا اے حاجرہ آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے ممتہ کے مقدس شیری اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پینائی آنکھوں میں سرما سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا اسی اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندبست کر چکے تھے پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر منہ کی جانب چل دیئے شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی جب اس نے صبر و استقامت اور عطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مز ترب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ جمرہ اقبا کے مقام پر رستہ روک کر کھڑا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے اسے کنکریاں ماریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے ساتھ کنکریاں ماری جس سے وہ زمین میں دھنس گیا ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وستی کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آموجود ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری وہ پھر زمین میں دھنس گیا لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا اللہ تبارک وطالعہ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل کی ماں تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں وہ باہر گئے ہیں شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ تیرے بیٹے کو زبا کرنے وادی منا میں لے گئے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہتے اور اکلوتے بیٹے کو زبا کر دے اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے مو سے نکلا وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں یہ سن کر صبر و شکر اور عطا تو فرما برداری کی پیکر اللہ کی برغزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا اس کے حکم پر سو اسماعیل قربان ہیں شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منہ کی جنب پلٹا لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا وادی منہ کے سیاہ پہاڑ نیل شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج فلک پر موجود تسبیع و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی مطا عزیز کی قربانی کا محیر الاقول منظر دیکھنے میں محف تھے مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منہ کی فضاؤں میں موجود عبادت و عطا تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رکم ہوتے دیکھ رہی تھی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیڑنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اباجان میں پیشانی کے بل لیڑتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چیرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے زبا کر رہے ہوں تو شفقتِ پدری کے عمرِ الٰہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے صبر و استقامت کے کوہِ گران والد نے گوشہِ جگر کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیلِ احکامِ خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لختِ جگر کی گردن پر پھیر دیا باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرتِ خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جللہ شانوں کے حکم سے حضرت جبرایل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے ابراہیم خلیل اللہ نے زبا سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈہ زبا ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے اسی اصناع میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم علیہ السلام تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا بے شاک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایسار عطا تو فرما برداری جرت و استقامت تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پر سند آئی کہ اسے اطاعت عبادت اور قربتِ الٰہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جھاری فرما دیا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ